قائم اس میں لیا ہے لیکن آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے سمجھا کہ پچھلے سال کی ریپورٹ ہے جس کو بھی آج اس میں شامل کیا جائے کیونکہ یہاں پہ باتیں تمام سامنے آئی ہیں لیکن میں چند گزارشات آپ تمام حضرات سے کرنا چاہتا ہوں مایوسی کی بلکل بات نہیں ہے مایوسی ہوتی تو پھر کشمیر میں دس لاکھ خوجیں موجود نہیں ہوں اس ریپورٹ پہ عمل کرانے کا کام ریاست کا ہے ہم نے آج تک ایسی کہیں ریپورٹیں سامنے لائی کوئی عمل نہیں ہوا اقوام متحدہ ہیومن رائیس کمشن نے آپ کو ایک ایسا ڈاکومنٹ دیا جو آپ کی قرار دادوں کے پاس کئی سالوں کے بعد کشمیر پہ ایک مضبور ڈاکومنٹ تھا جس میں آپ کو کہا گیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں آزر کشمیر بھی اور مگوزہ کشمیر بھی آپ نے شرط لگا دی کہ آپ وہ اجازت دیں گے تب ہم دیں گے ہم تو کھنے پھرے یہاں پہ ہیں یہاں پہ تو کہیں دسلاف کوجے نہیں ہیں یہاں پہ تو کہیں جلسے جلوس نہیں ہیں جیل نہیں بھرے ہوئے ہیں آپ کیوں گھبراتے ہیں کوئی چیز ہمارے پیرا کرنے پر ہندوستان کو موقع ملا جب پاکستان نے کہا جب وہ دے گا امنیسٹی نے اس کو گول کرتا ہوں پاکستان پانچ پروری جیسے منائے ویسے منائے وہ ہماری سپورٹ میں کرے وہ آپ تو ریاست کا حصہ ہیں آپ پانچ پروری کا انتظار نہ کریں پانچ اگس کے بعد جو حالات سٹیٹ کی ہندوستان نے کی ہیں آزاد کشمیر مستقل دور سڑک پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس کیونکہ ہمیں پتہ کوئی اختیار نہیں ہے لیکن آزاد کشمیر کے عوام تو کشمیروں کے ساتھ ان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہندوستان پہ آپ کو پرشرائز کرنے کے لیے جب آپ آگے نکلیں گے پاکستان آگے نکلیں گے ہم ان لوگوں سے بھی ڈپلومیٹک طریقے سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے جو وکیل ہیں وہ ایک قدم چلیں ہم دس قدم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب آپ بسپاہی دکھائیں گے دنیا ہمارے ساتھ بسپاہی ہوگا ہے میری آپ سے درخواست ایک تو یہ ہے آپ میری باتوں کا برا نہ مانئے گا حقیقت یہی ہے آپ حقیقت طرف آئیں گے دنیا آپ کا سپورٹ کرے گی اقوامی متحدہ کی قرار داتیں اپنی جگہ پہ اقوام متحدہ کا سیکٹری جنرل یہاں پہ ہمیں کہتا ہے حمدستان کو کہتے ہیں وہ مانتا ہی نہیں لیکن اگر آپ مضبوطی کے ساتھ کشمیر کے پیچھے واقعی کھڑا ہو جائیں گے واللہ ہتھیار نہیں جیتے ہیں حوصلہ جیتا ہے آپ حوصلہ کریں ہتھیار دنیا کے پاس بڑے ہتھیار تھے لیکن وہ نہیں جیت سکا حوصلہ افغانیوں کا جیت گیا امریکہ کے پاس ہتھیار دنیا سے سب سے بڑے تھے افغانیوں کا حوصلہ جیت گیا آپ حوصلہ کریں اور انشاءاللہ اور ہم آپ دیکھیں گے کشمیری کھون بہا رہا ہے آپ پسینہ تو بہا ہے نا آپ نے کمیشن کا نام دیا ہے ان کی ذمہ داری رکھی جائے ایک پر اس کتاب کو اپنی لیبری میں شامل کر اس کا انگریجی ترجمہ بھی کرایا جائے یہ ان کی ذمہ داریوں میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کا تمام تعلیمی داروں کو بھی بجوائی جائے یہ کتاب میں تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ در کرنا چاہتا ہوں خاص کر آج رحمانی صاحب وہ ہمارے استاذ ہیں اس تحریک کے یہ جیسے بنا صاحب نے کہا کچھ لوگ ہوتے تھے جن کو ہم نے دیکھا اس تحریک کو زندہ رکھ لے ان کی کامیانی انیسٹ اٹھاسی میں ہوئی جب یہ تحریک پوری ریاست کی بنی تو میں میڈیا کا تمام اپنے مہمانوں کا بزروں کا شکریہ در کرنا چاہتا ہوں اور بیسر صاحب ایک بات اور آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ میری تجویز ہے آپ ایز ریاست سربراہ پوری کشمیر کا نائس فورہ جو ہو یہ نہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جو کشمیر پہ کام کر رہا ہے آپ اس کو عذاب کشمیر پہ بلا کے ایک آنفرنس کا احتبام کریں تاکہ ہم سارے کشمیری پہ بیٹھ کے ہیں کوئی بیانیاں بنائیں اور اس کے آگے چلانے کی پوش کریں دعا بھی ہوگی دعا بھی ہوگی فوٹوگرافز کے بعد دعا ہوگی دو فوٹوگرافز یہاں پہ ہوں گے الگ الگ ایک تو رحمانی صاحب کی جو بک ہے اس کا الگ فوٹوگراف ہوگا اور ریپورڈ جو کشمیر لیگل فورم جو لیگل فورم فر کشمیر ناصر قادری صاحب والی جو ریپورڈ ہے اس کی الگ فوٹوگراف ہوگی تو میں بزارش کرتا ہوں سہید ناکشبندی صاحب سے وہ بھی اوپر آ جائے اگر بطرم رفیز دار صاحب ادھر ہے وہ بھی اوپر کی طرف آ جائے دار صاحب آپ بھی ذرا آ جائے